اسلام علیکم میری یوٹیو فرینڈ کیسی ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو یہ میں آپ کو بلیچ دکھا رہی ہوں جو میں کرتی ہوں یہ بہت ہی اچھی بلیچ ہے ایکوا کی ہے بہت ہی بہت ہی امدہ اسکرزلٹ ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کر کے دیکھیں گے بہت ہی اچھی بلیچ ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو مارکٹ میں ہر جگہ آویلے پر ہوگی آرام سے مل جائیں گی تو آج ہے آج ہم کھانا بنانے کی طرف چلتے ہیں میں یہاں پہ چنوں کا پلاو بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کا جو آپ لوگ دیکھوں میں کھاتے ہیں بلکل سیم ٹو سیم ویسا ہی ہوگا امید ہے میری ویڈیو آپ پسند آئے گی یہاں پر میں نے پیاز گھی میں ساتھ ثابت گرمی سالہ ڈال کر سکو رکھ دیا ہے ساتھ میں چنے کی ڈال بنا رہی ہوں یہاں پہ پیاز جو ہے ہمارا برون ہو جگہ میں نے لسن کو کش کر کے ڈال دیا تھا ساتھ میں نے ٹوماتر ایٹ کر دی ہیں دو عدت میں نے ٹوماتر لیے تھے دو تین لسن کے جوے تھے آج میرا دل کر رہا تھا کہ کیوں نہ چنے کی ڈال اور چنے والے چاول بنایا جائے یہاں پر میں نے ادرک اور ہری مچوں کو کٹنگ کر لیا یہاں پر مسالے لیا ہے نمک کالی مچ لال مچ حلدی سوکہ دھنیا پیسا ہوا اور کھوٹی لال مچ یہ سارے مسالے ہم اس میں اٹھ کر کے چنے کو ہم اچھے سے بھون لیں گے پھر اس میں پانی اٹھ کر دیں گے دال میری بھی ہو چکی ہے دبائی کا کھانا رڈی ہو چکا ہے یہاں پر چنے بھی ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں اب اس میں ہم چاولوں کی کونٹیٹی کے ساتھ سے پانی اٹھ کر دیں گے یہاں پر میں نے پانی اٹھ کر دیا ہے اور یہاں پر بچے اپنی دادوں کے ساتھ موبائل پر مغن ہیں بلکل ان کی دادوں بھی مغن ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جو بلیش تھی وہ میں نے لگائی ہے پندرہ منٹ یا دس منٹ اگر تو آپ کی جلد حساس ہے یعنی کہ جلدی ریش ہو جاتی تو پھر آپ دس منٹ ہی لگائیے گا بیسے بہت اچھی بلیچ ہے اس کے بعد یہ ہے میرے پاس یہ میں ارجنٹ فیشر بہت ہی اچھا اس کے بعد میں یہ اپنے چہرے پر لگاتی ہوتی ہوں تو آپ لوگوں کو اگر اویلیبل ہو مل جائے تو ضرور ٹرائی کیجئے بہت اچھا رزنٹ ہے ان کے یہاں پر ہمارے چابلوں کا پانی خوشک ہو رہا ہے اب ہم اس کو خوش کرنے کے بعد دم پہ لگانے لگے ہیں تو لیجئے فرینڈز ہمارے چاول جو ہے دم ہو کے آ چکے ہیں بہت ہی مزے کے بہت ہی ٹیسٹی سے چاول بنے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی یمی سے چاول ہیں آپ لوگ بھی اس طرح سے ریسپی بنائیں بہت زیادہ مسالوں سے بہتر ہیں بہت زیادہ